اسلام علیکم ورحمت اللہ تو سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو او جی بزرگ بہت پہنچے نے جی اے آیا تھے تسیہ موبائل بزرگتے اٹھے بیٹھے اوٹھے گال کر لنے نے حضرت سیدنا غوث آزم بغداد میں بیٹھ کے تقریر فرماتے تھے اور سر آپ لے لیں توفہ اور مصر والے مصر میں بیٹھ کے سنتے تھے کہیں گے بزرگ دیکھو کتنے پہنچے نے سب فراد ہو رہے ہیں اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہوتا لاکھ کا مجمع آواز فرما رہے ہیں تو ہر ایک کو یوں آواز جا رہی ہے جیسے اس کے کان میں بول رہے ہیں اور چھڑ دے ہو کشول قبور میں پرچی پہ اپنی مکینیکل انجیننگ کا فرمولا لکھ کے دیتا ہوں مچین ڈیزائن کا مکینیک سا بٹیل کا توڑا زندہ بابا مردہ بابا تک کے پڑھ کے سنا دے منوکے لکھے ہیں سمجھانا نے چھڑ دے ہو اولیاء کرام کے شہنشاہ بادشاہ سلطان و لوڑیہ مرشد پاک کو سلام ہے ہمارا جا گوسبا کا بیان ریلے بھی ہوتا تھا نہ اس وقت کوئی چینل کی ٹکنالوجی تھی نہ کوئی ٹیلی فون کے ذریعے کوئی ریلے کا سسٹم ہوتا تھا لیکن روحانی سسٹم کے ذریعے گوسبا کا بیان ریلے ہوتا تھا کوئی گل ہو بے کوئی بنیاد ہو اولیاء کرام اپنی خانقاؤں میں بیٹھ کر مریدوں کے ساتھ سنتے تو کہیں پہاڑ میں غار میں عبادت کرنے تو وہاں سنتے اس تو وڈی چبلہ میں مار سکنا اللہ فضل نال تو آڈی تو زیادہ عقل ہے میرے کہ میں اس تو وڈی چبل مار لما لیکن مجھے وہ نکلے گا کہ اولیاء بھی سنتی تھی ستر ستر ہزار سیونٹی تھاؤزنڈ کا لکھا ہے اتنے اتنے بڑا اجتماع ہوتا تھا اور مائیک سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا ان دنوں لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا تھا لیکن جو سامنے بیٹھا ہے صاف آباس سن رہا ہے وہی سب سے آخر میں بیٹھا ہوا بھی صاف آباس سن دیتا تھا ترقییاں مینگنیاں ہم کہتے ہیں روانیتا کے چیک کر لیتے ہیں ابھی ابھی تو ہم نے آج کل ایک نیا ٹیسٹ پرفارم کیا ہے کہ سارے دنیا کے بزرگ ایک ائر بس اے تری ایٹی میں پانٹ سو پچپن مسافر بیٹھ سکتے ہیں تو پاکستان سے پانٹ سو پچپن بزرگ جمع کیے جائیں کونسینسز کے ساتھ ریفرینڈم کروا کے جن کے زیادہ مریدین ہو اور وہ جب دس ہزار فٹ کی ہائٹ پیر بس اے تری ایٹی پہنچے نا تو ہم پائلٹ سے ریکویسٹ کریں گے یہاں سے فون کے ذریعے کہ سر آپ پیرشوٹ سے نا کود جائے نیچے پیچھے بزرگ جازو ڈالیں گے سارے بزرگ تو اڑکی ہم باہرنے شروع کر دیں گے اممہ کلسے میں اب آیا پہن کے سعودہ لینے جاؤں گی گھر میں سہ پہ گھونگا ٹوڑوں گی ہرکا ہرکا میک اپ کروں گی اور کار میں چھوم کیا ہی